اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے سحیل احمد آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی انفرمیٹیف پی کے ناظرین آج ہم آئے ہیں فرنیچر شوپ پر آپ کو دکھائیں گے مختلف قسم کے فرنیچر جن میں کافی قسم کی ورائیٹی آویلیبل ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق صاحب اسلام علیکم سر جناب ہمیں بتائیں آپ کے پاس جو جو ورائیٹی موجود ہے یہ جو ہے نا یہ ڈیزائن پارٹیکس کلاتا ہے اس کا ڈیوائیڈر یہ بیگ میں رکھا ہے پیچھے یہ اس کی ایک سائیڈ ٹیبل ہے اس میں ایک فانوس رگا ہے اور دو اس کے اندر یہ درازے ہوتی ہیں ٹاپ پر شیشے ہوتے ہیں اس کے تاگہ پانی یا کوئی چیز اثر نہ کرے اور یہ جو ہے آپ کا پورا بیڈ ہے چھے سالے چھے کا بیڈ ہے جناب یہ تین ڈور کی علماری ہے اور اس کی ڈریسنگ جو ہے وہ یہاں پر ہے یہ پوری ڈریسنگ ہے یہ فور پیس کلاتا ہے یہ اس وقت فور پیس جو ہے یہ تقریباً آپ کو نائنٹی فائب کپڑے گا یہ فور پیس نائنٹی فائب کپڑے گا آپ کو یہ یہ جو ہے یہ شیشم پاٹیکس کلاتا ہے یہ شیشم پاٹیکس کلاتا ہے یہ اس کی علمیرہ ہو گئی جناب تین ڈور کی اور یہ جو ہے اس کا بیڈ ہے چھے ساڑے چھے کا آج کل سائٹ ٹیبل کے سٹائل جو ہے وہ مختلف چلے ہیں ایک کی ہائٹ چھوٹی ہوتی اور ایک کی ہائٹ بڑی ہے یہ اس میں فانوس لگاوا ہے یہ بیڈ آ گیا یہ ال میرا ہوگی یہ اس کا ڈیوائٹر ہے جناب سری ڈور کا یہ اس کا ڈیوائٹر آ گیا ہے اور یہ اس کی ڈریسنگ ہے یہ جو ہے نا یہ آپ کو سیٹ پڑے گا فور پیس کا نائنٹی فائف کا یہ ڈریسنگ کے اندر جو ہے نا میرل بھی ہے اور یہ شیشہ اس کے دو ہیں تین درازے ہیں ایک یہ بیوٹی باکس ہے ایک یہ چھوٹی دراز ہے یہ جو ہے نا یہ کہہ جاتا ہے اخروٹ پاٹیکس یعنی کہ اخروٹ کا پاٹیکس جو ہوتا ہے شیٹ کے اوپر یہ اخروٹ کا پیپر ہوتا ہے اندر جو ہے وہ لکڑی کا کریش ہوتا ہے یہ فیکٹری سے تیار ہوتا ہے یہ اس کا جناب بیٹ ہے چھے ساڑے چھے کا پورا اور یہ اس کا جو ہے جناب ڈیوائٹر ہے تھیری فولڈنگ یعنی کہ تین پیس کے اندر یہ ڈیوائٹر ہے اور یہ اخروٹ پاٹیکس کہلاتا ہے اچھی کولیٹی کا ہے یہ اور پولیش کہلاتا ہے یہ پولیش میں یہ ہے کہ آپ اگر آٹھ سے دس سال استعمال کریں یہ لائٹ کلر ہے دوبارہ پھر آٹھ دس سال کے بعد اس کو آپ ڈارک کلر وہیں اپنے روم کے اندر رکھے رکھیں وہیں پولیش ہو سکتی ہے آپ کو یہاں لانے کی شاپ پر ضرورت نہیں نہ کسی کار کھانے میں اچھا یہ اس کی جناب علماری ہے تھیری فولڈنگ یہ علماری ہے اس کی اس کے اندر اخروٹ پاٹیکس کے اندر ہے یہ اس کی علماری ہے یہ اس کے اندر جو ہے ڈریسنگ میں اس کی فور درازیں ہیں یہ یہ دیکھئے گا یہ اس کا ڈیوٹی باکس کلاتا ہے یہ مکمل ڈریسنگ کلاتی ہے یہ جو ہے اخروٹ پاٹیکس کے اندر ہے اور اس کے اندر جو ہے نا اس کے درازوں میں ڈریسنگ میں تمام لیمینشن ہے اگر آپ علماری کے اندر اور ڈریسنگ میں لیمینشن لگوائیں گے تو تقریباً چھے سے سات ہزار روپے کی جو ہے وہ اضافی آپ کو قیمت دینا پڑے گی ہمیشہ سے جو ہے وہ پولیشی چلتی ہے اور یہ اخروٹ پاٹیکس کے اندر ہے یہ جو ہے نا یہ تقریباً آپ کو پڑے گا ایک لگ دس ہزار روپے کے سیٹ ایک لگ دس ہزار روپے کا یہ سیٹ پڑے گا جناب یہ اخروٹ پاٹیکس کے اندر کہلاتا ہے اور یہ ڈیزائن ہے ٹائل والا یہ ٹائل والا ہے بہت ہی اچھا اور سوبر ڈیزائن ہے یہ اس کی جناب پوری ڈریسنگ ہے اس کے اندر جو ہیں وہ تقریباً تین درازے یہ اس میں ہوتی ہیں ایک یہ اس کی دراز ہے اور یہ اس کا جناب بیوٹی باکس کہلاتا ہے یہ اس کی ڈریسنگ ہے مکمل یہ اخروٹ پاٹیکس کہلاتا ہے اور اس کا بیٹ جو ہے یہ ہے چھ ساڑے چھے کا بیٹ ہے بیٹ کی جو اس کی بیٹ کی جو کل اس کا جو سائز ہے وہ دس فٹ کا ہوتا ہے یعنی کہ دس بھائی بارہ کے روم میں یہ ایزی آ جاتا ہے آپ چاہیں تو تین پیس بیٹ علماری اور ڈریسنگ ایک روم میں رکھ سکتی ہیں ڈیوائٹر دوسرے روم میں بھی لگ سکتی ہیں جگہ کافی آپ کو اضافی جگہ ملے گی یہ اس کا جناب بیٹ آ گیا پورا اور ڈریسنگ آپ کو پہلے دکھائی اب اب یہ علمیرہ جو ہے یہ تھیری فولڈنگ ہے تین پیس یہ اکھروٹ پاٹیکس کلاتا ہے اگر ڈیزائن میں آپ کو چینجنگ کرانا چاہتی ہیں تو وہ آپ بتائیں گی تو میں چینج بھی کر دوں گا یہ اس کی علماری ہو گئی اکھروٹ پاٹیکس ہے یہ ٹائل والا ڈیزائن کلاتا ہے اور اس کا یہ ڈیوائٹر ہی آ گیا جناب یہ بھی تھیری فولڈنگ ہے اس کا جو ہے ڈیوائٹر کا یہ دیکھیں گا ایک یہ پیس ہوتا ہے پلہ آ گیا یہ دو پلے آتے ہیں یہ آپ کا بیچ کا ہے دو پلے ہیں دو اس کے نیچے بھی پلے ہی آ جاتے ہیں یہ چیز آ گئی ہے ایک پلہ جو ہے وہ اس کا یہ آ جاتا ہے یہ ایک پلہ ہے اس کا یہ جو ہے تھری فولڈنگ کلاتا ہے ایک دو اور یہ تین سکھ بائی چھے ساڑھے چھے کا یہ ہوتا ہے ڈیوائٹر چھے ساڑھے چھے کی علماری ہوتی ہے اور چھے ساڑھے چھے کا فل سائز بیٹ ہوتا ہے یہ جو ہے نا یہ آپ کو ٹائل والا ڈیزائن جو ہے یہ میرے بھائی ایک لگ دس ہزار روپے کا پڑے گا یہ جو ہے نا یہ اکھروٹ پاٹیکس ہے یہ اکھروٹ پاٹیکس ہے اس کی ڈریسنگ ہے یہ یہ اس کی ڈریسنگ ہے دیکھیں گا اس میں جو ہے یہ تین درازے ہوتی ہیں ایک یہ دو یہ تین اور یہ اس کا بیوٹی باکس کلاتا ہے جنا میک اپ وغیرہ کا سامان رکھنے کے لیے اس میں ڈبل چیچا ہوتا ہے تین دور کی علماری ہے یہ تینوں پیس الگ الگ ہیں یہ شیشم پاٹیکس کلاتا ہے اور یہ اس کی جو ہے ڈریسنگ ہے اس کی اندر جو ہے نا وہ تین درازے اور ایک الٹے ہاتھ پہ جو ہے نا پلہ کھلتا ہے یہ اس کی مکمل ڈریسنگ ہے اور اس کا مکمل بیٹ جو ہے وہ آپ اس طرف دیکھئے گا یہ سائٹ ٹیبل ہے اس سائٹ ٹیبل سے لے کے اور اس سائٹ ٹیبل تک اس کی جو ہے نا یہ دس فٹ ہوتا ہے ٹوٹل سائٹ ٹیبل ہے دونوں ملا کر بیٹ کے ساتھ یہ دس فٹ سائز ہوتا ہے بیٹ ہوتا ہے یہ چھے ساڑھے چھے کا اور یہ اس کی علماری ہے جناب یہ تھری فولڈنگ ہے تینوں پیس الگ الگ ہیں تاکہ فرس سیکنڈ اگر آپ کو اوپر چڑھانا ہے تو اس میں ایزی چڑھ جاتا ہے اور اوپر جاگے روم میں یہ فٹنگ ہو جاتی ہے یہ اس کا ڈیوائٹر ہے تھری ڈور کہلاتا ہے یہ اس کا ایک پیس یہ ہے اور ایک پیس یہ بیچ کا کہلاتا ہے یہ کورنر کا ہے اور یہ کورنر کا ہے اس کے یہ کورنر کے لیے جناب یہ آپ کا سامنے یہ پلہ ہے کھل رہا ہے ایک یہ کورنر والے ہو گیا یہ دو پلے جو ہے یہ بیچ کا کہلاتا ہے اس میں چار پلے ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے جناب یہ چار پلے ہوتے ہیں آپ کوئی بھی مطلب چھوٹے چھوٹے ایٹم جو ہے وہ رکھنا چاہیں یا کوئی بھی ایسی چیز رکھنا چاہیں اس میں جو ہے بلکل ہر چیز جو ہے آپ کی اوپن نظر آئی گی کوئی بھی ڈینر سیٹ وغیرہ ہیں یا کوئی بھی چیز ایسی ہے وہ آپ کو بلکل اوپن نظر آئی گی اس کے اندر شیٹ لگی اگر آپ چاہے شیشہ لگوانا ایٹ ایم کا اس کی جگہ شیلف ہو گئے اندر اگر آپ شیشہ لگوانا چاہتے ہیں یہ اس جو ہے یہ پولیش کے اندر ہے اس میں اگر آپ لیمیشن لگوانا چاہتے ہیں تو کچھ ریٹوں کا فراخ آئے گا وہ میں اتا دوں گا یہ شیٹ ابھی لگی ہے اگر آپ ایٹ ایم ایم کا شیشہ لگوانا چاہتے ہیں تینوں اور اس کے اندر ایک لائٹ بھی لگتی ہے اوپر سے فوکس جو نیچے تک لائٹ مارتی ہے جب دینر سیٹ وغیرہ آپ کی ایٹم رکھے ہو تو وہ بلکل کلیر نظر آتے ہیں یہ جو ہے یہ ڈیزائن ٹائگر والا کہلاتا ہے اور اس کے پرائز جو ہیں وہ ایک لاکھ پانچ ہزار روپے کا سیٹ ہے آپ سامنے سے بلکل دیکھ سکتے ہیں کہیں آپ کو ایک سوت کا فرق نہیں آئے گا اس میں کفزے جو ہیں ٹینک والے لگتے ہیں اور تالے جو ہیں وہ ڈائمن والے لگتے ہیں علمیرمہ جو ہے ٹائگر والے جو ہے ٹائگر اس ڈیزائن کا نام ٹائگر ہے یہ آپ کو ایک لاکھ پانچ ہزار روپے کا سیٹ پڑے گا شیشم پاٹ ایکس کہلاتا ہے یہ شیشم پاٹ ایکس ہفتے میں چار دن میں چھ دن میں جو ہے وہ ریٹوں میں بدلاؤ آتا رہتا ہے کبھی شیٹ اوپر جاتی ہے نیچے تو پاکستان میں آپ کو پتا ہے ریٹ نیچے نہیں آتے ہیں جس چیز کے ایک دفعہ بڑھ جائیں تو وہ ریٹ نیچے نہیں آتے ہیں تو یہ ریٹ جو ہے نا فکس نہیں ہے کبھی آپ سمجھے کہ یہ فکس ہے اور ہمیشہ کے لیے یہ ریٹ جو ہے نا اوپر ہوتے رہتے ہیں اوپر ہوتے رہتے ہیں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کنفیوز نہ ہوں آپ آئیے شاپ پر اور ڈیزائن وغیرہ ہمارے دیکھئے گا انشاءاللہ جو ہے نا آپ کو ہم کولیٹی بھی دیں گے اور اچھا میار دیں گے یہ بہن بیٹیوں کا کام ہوتا ہے شادی بیا کا ہوتا ہے آپ کی بھی عزت ہوتی ہے ہماری بھی عزت ہوتی ہے تقریباً 35 سال سے جو نا لیاقتباد کے اندر یہ جو ہے نا ہماری شاپ ہے اور یہ کورنر پر سنگ بینک ہے نزدیک ہمارا جو من جو اس کا ایٹرس ہے وہ بلال مزدد کے حوالے سے اور امام بارگاہ ہے ہمارے قریب میں یہ جو ہے ہمارا من ایٹرس ہے اور ہماری شاپ جو ہے یہ آپ کے سامنے ہیں ڈیزائن بھی ڈیزائن اگر ہمارے آپ کو اور بھی دیکھنا ہے تو وقار انٹیریئر کے نام سے ڈبلو پیج کے اوپر جو ہے نا فیس بک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کیلئے اللہ